ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے جلس شاملی کے گاؤں نائنگلہ سے جہاں پر دن دہاڑے پولیس کی موجودگی میں گولیاں داگی گئی اور پولیس موگ درشک بنی دیکھتی رہی جہاں آئیے اب آپ کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے جلس شاملی کے گاؤں نائنگلہ نمین میں سالوں سے چل رہا کھونی سنگھر تھم نے کا نام نہیں لے رہا ہے پولیس کے سامنے دبنگو دوارہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور پولیس موگ درشک بن کر تماشا دیکھ رہی ہے وہیں پولیس کے گیر زمدارانہ حرکت کی وجہ سے تنگ آ کر پیڑت پریوار کے لوگوں نے سیکڑوں کی شنگھا میں کٹھا ہو کر ایس پی کارلے پر کیا جوردار پردشن جہاں پردشن کر رہے پیڑت پکس کو ایس پی ویجے بھوسان نے سمجھاتے ہوئے کہایا ہے کہ آپ نچند رہے کسی بھی قیمت پر نام جد آروپیوں کو بخصہ نہیں جائے گا جو بھی نام جد آروپی ہیں پولیس اگر ان کو جلدی نہیں پکٹ پائی تو ان کے گھروں کی کڑکی کی جائے گی وہیں سی او شاملی نے بیسی آمی اس کی ٹیم سے باتشیت کے دوران کہایا کہ دوشیوں کے خلاب دھارہ 347 اور دھارہ 307 آدھی دھارہوں کے تحت مقدمہ درج کر بیاسی کی کاریوائی شروع کر دی گئی ہے میں پہلے بھی ان لوگوں پاس آپس میں جھگڑا ہوا تھا پیچھلے سال نومبر میں اور وہ مقدمہ چل رہا تھا ساید میری سمجھ سے سمجھوتے کا دباؤ بنانے کے لیے ان لوگوں میں پھر دوبارہ ہی جھگڑا ہوا ہے اور جس نے شوکین پکس کے خلاب مقدمہ درج کیا گیا ہے 147-147 307-436 ایپیزی انترگت اور جس دن جھگڑا ہوا تھا وہ جس دن اس پکس کے دو ملیم اریشٹ کر دی گئے ایک جیل میں ہے ایک جیل میں ہے اور باقی خلاب بیاسی کی کارروہ ہی ہو چکی ہے ملیم نہیں ملے ہیں پھر گھٹنا کو انجان دیا گیا ہے اس دن ساید اس دن سمجھوتی کی بات چل بھی رہی تھی اور ایک جماعت بھی آئی بھی تھی گاؤں میں اور جماعتیوں نے دونوں پرکس کا سمجھوتا کرانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن کچھ بات بھی بار پڑھنے کے کارانے اچانا کی یہ جھگڑا پھر ان سے معلوم کر لیجے سمباؤ تو ہمارے کام سے سنتوشت ہیں اور اس سمجھ میں بشوا سے کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے کام سے سنتوشت ہیں اس سمجھ میں اور انہوں نے ہماری کارروہ بھی دیکھ لی ہمیں بھی کچھ آگے بڑھئے سمجھ سے کرتا ہوں ویواد چلنا ہے تین بار ویواد ہو چکا ہے پہلے بچے کے گوڑی ماری پھر اس کے دباؤ میں آ کر ہمارے پر دوسرا جھگڑا ہوا دوسرا جھگڑا ہونے کے بعد اس پر دباؤ بنایا گیا کہ یہ تو اپنی اس کا دوسرے پھینسلہ کر لو پہلے اس کا جھگڑے گا نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور آپ کا ثبوت بھی نہیں چھوٹیں گے مار کر دوسرا پھر اس کے بعد تیسرا جس بچے گر پہلے گوڑی لگی تھی اسی بچے پر پھر دوبارہ سے گوڑی چلائی اسے پہلے بتایا گیا تھا دس پندرہ دن پہلے اس نے اپنے پاپا کو بتا کہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ میرا بچہ تمہیں گوڑی مار کر ہم یہی پہ دھپنا دیں گے اور ثبوت بھی نہیں چھوٹیں گے یہ سوکین اس میں جلفا تیمور یہ پور پردان پکس سیڈی لگا کر کبجہ کرا گیا اس پہ ایٹ چڑھائی گئی اور ہم پہ گولی بھی اور ایٹ بھی برسائی گئی وہی سے پولیس کی بھی ملی بغت ہے اور پولیس ملجم سے آمن سامنے بیٹھ کر بات کرتی ہے اور گھر پر بھی ان پہ جاتی ہے تو ملجم جیسا گھر پہ ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی فون کر کر اطلاع کر دیتی ہے ایس پی صاحب سے آپ ملے ہو کیا آسواسن آپ کو ایس پی صاحب نے آسواسن دیا ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی چاری ہے مارے خلاف کیس کروز کرنے کے لیے تو ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بائی چانس کوئی ایکسو چھپن تین میں مقدمہ ڈال بھی دیا تو اسے مقدمے کو ایکس پینج کر دیں گے دباؤ جو بن رہا ہے نائد جو ودایک ہیں کہہ رانا سے انہوں نے سروسر آخر لکھ ہمارے خلاف ہی آمنے سامنے ہو کر پردسن کرتے ہیں ایس پی کو جا کر کہتے ہیں اور جو ایس اچو ہیں انہوں پر دباؤ بناتے ہیں ان کے دباؤ میں آ کر ایس اچو کام نہیں کر پا رہا ہے ہمارے یہاں سے اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو ہمارے یہاں سے پلان کر جانا اچھا ہے یا جان سے اپنا مر جانا ہی اچھا ہے اس لیے آئے میرا بچہ سہجاد پچھلے سال چھے تاریک دسوے مہین نے گئی اس میں پردنے کے پڑوس پہی گھر میں جا رہا تھا مہاشی اس کے تیمور، سوکین، جل فکار، آریف انہوں نے گوڑی مار دی تھی اچھا اسے ہم اسپتار لے گئے ریپورٹ درج کرائی چوکی چو سانے پہ سر تیمور مہکے پہ پکڑا گا تھا باقی آئی تک کوئی ملجم ان تین مدر نہیں پکڑا چار کے ہوئی تھی ایک ہویا تھا جو مہکے پکڑا گا دوبارہ کوئی نہیں پکڑا گرفتار کرا اب بھی یہوں کہہ رہے ہیں پندرہ تاریک میں پھر میرے پہ دوبار عاملہ ہو گیا میرے بچوں کی ساتھ میں ہو گیا اسی سہجاد کے پھر دو چھرے لگے میرے بھتیجہ سلمان کا لگے اور میری بھتیجی پولیس ان کا آدم لگتے ہیں اگر ہم موکے پہ بتاتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے گوڑی ماری پولیسیوں کہتا ہم ہی نہ جانتے نہیں گرفتار نہیں کر رہی ہوں کوئی گرفتار نہیں کرا دو موکے پکڑے گئی تھے میکے میں یہ جو پکڑے گئے تھے مکان میں تو انہیں گئے بادوالے جھگڑے میں باقی اور کوئی گرفتار نہیں کرا نئے کسی گھر دبیس ماری نئے پولیسیوں جانتی کون سے ملجم کا کون سا گھر ہے پولیس اتنی دباؤں میں اس پک ملے نہیں جانا چاہ رہے تھے اب جا کر آنوں مگر پیڈیٹ پکس کا کہنا ہے کہ پولیس راجنیتک دباؤں میں آ کر مقدمے کو کروز کیس کرنے کی سوچ رہی ہے پیڈیٹوں کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی بھی آورپی پکس سے جانمال کا خطرہ بنا ہوا ہے خطرے کو بھاکتے ہوئے پیڈیٹ پکس نے ایس پی کو گیاپن سوپا اور سرکشہ کی گوہار لگائی ہے پیس اتنی دیکس نے پیڈیٹ پکس کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے نیائے دلانے کی بات کی ہے جینا بیسی آنیوز کے لیے شاملی سے بیوروچیف مشر افرانہ کی ریپورٹ